بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پاکستانی مجبور عوام کے ساتھ فراڈ کیا اس کے اوپر آئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جہانزیب عالم لوگوں کو پیسہ کیوں واپس نہیں کر رہا اب تو بات یہاں تک نہیں پہنچی اب تو تمام آفیسز بھی خالی ہونا شروع ہو چکے ہیں جو دعویٰ کرتے تھے الہیات تاہیات ان لوگوں نے اپنی کمپنیز بنا لی وہ اب ان کمپنیز کے ذریعے لوگوں سے لوٹ مار کریں گے جہانزیب عالم نے جو نصر بازی کی جو فراڈ کیا وہ تو آپ کے سامنے آئے پہلے تو ہم اس امید میں تھے کہ جہانزیب عالم اس ملک سے فرار نہیں ہوا تو شاید وہ پیسے واپس کر دے لیکن اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہانزیب عالم ٹوٹلی طور پر رپوش ہو چکے ہیں اور لوگ جو انویسٹرز مجھے کالز کرتے ہیں جی کہ ایک دفعہ بھیل جاتی ہے جہانزیب عالم سے بات ہوتی ہے اور اگلی دفعہ وہ نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس سے بات نہیں ہو پاتی میں نے بہت کوشش کی کہ ج مقف جان سکوں کہ جہانزیب عالم جو دعویٰ کرتا تھا کہ الحیات تا حیات اب تو الحیات نے غریب لوگوں کا جینا بھی دوبارے کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جمع پونجی ان نصربازوں کے پاس سرمایے کے طور پر لگائی تھی وہ اب دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کل میں نے ایک کمپنی کا ذکر کیا تھا جس کا جو بڑا کمیشن ایجنڈ تھا جس کا نام سمیر جدون تھا اس حوالے سے مجھے ایک کال موصول ہوئی وہ میں کالر کا بھی بتاؤں گا کہ اس نے مجھے کیا کچھ کہا اس کالر نے کیا کیا اچھائییں بیان کی کیا کیا برائییں بیان کی وہ ساری چیزیں بتائیں گے دیکھیں ہماری کسی کمپنی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے تائر نصیر ببانگے داہل یہ کہتا ہے کوئی بھی کمپنی آئے فیزیکل پروجیکٹ مجھے دکھائے میں اس کے حق میں پروگرام کروں گا بلکہ میں اس کے پاس خود انویسمنٹ کروں گا لیکن یہاں پہ جتنے لوگ آتے ہیں ٹوٹلی نصربازی کرتے ہیں فراد کرتے ہیں فرار ہو جاتے ہیں الہیات گروپ نے کہا جی موتی بزار کا پروجیکٹ ہے ہم موتی بزار کے پروجیکٹ میں گئے اور وہاں پہ جو لینڈ پروائیڈر تھا جو اس پلازے کا منیجر تھا ان کے ساتھ میں نے پروگرام کیا وہ آپ کے سامنے ہے جس میں وہ خود دعویٰ کر رہا تھا اب کیا کچھ کھچڑی پکی یہ مجھے معلوم نہیں لیکن اب وہ آس وہ امید دم توڑ چکی ہے جانزے بالم بھی نصربازی کر گیا ہے جانزے بالم بھی اب لوگ لوگوں کو پیسے واپس نہیں کرے گا ایک محتاط اندازے کے مطابق جانزے بالم کے اوپر جو لائیبلٹی بن رہی ہے وہ دس ارب روپے سے زائد کی بن رہی ہے جبکہ جانزے بالم کے پاس جو پراپٹی ہے بقول کچھ لوگوں کے وہ چار سے پانچ ارب روپے کی ہے اور باقی پیسے کہاں پہ گئے اس کا جواب جانزے بالم ہی دے سکتا ہے میں نے کوشش بہت کی کہ جانزے بالم کو پروگرام میں لو جانزے بالم سے بات کروں کہ لوگ جو اس آس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید جانز جانزے بالم فراڈ نہ کرے لیکن جانزے بالم بھی فراڈی نکلا جانزے بالم اب کچھ مقصود کمیشن ایجنٹوں کو بلا کر ان کو ڈینر بھی کروا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کمپنی دوبارہ کھڑی ہو لیکن تائر نصیر آج یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جانزے بالم کی کمپنی الحیات گروپ کبھی دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ اس کی وجہ یہ کہ کمیشن ایجنٹ کمپنیز کو بناتے ہیں اور کمیشن ایجنٹ ہی ان کمپن نے اپنی کمپنیز لانچ کر دی میں نے الحیات گروپ کمپنیز کا جو آفیس تھا بیریہ ٹاؤن میں وہ بھی آج خالی ہو چکا ہے وہاں سے جتنا بھی سامان تھا وہ منتقل کیا جا رہا ہے اور اب میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنا سرمایہ واپس لینا ہے کیونکہ جو بڑے انویسٹر ہیں ان کو شاید کچھ مل جائے لیکن چھوٹا انویسٹر جسے لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی تھی شاید اس کو پیسے واپس نہ ملے اب جہنزیب عالم کے دماغ میں کیا چال رہا ہے سب سے اہم بات یہ ہے جہنزیب عالم ہے کدر پاکستان میں یا پاکستان سے بھاگ چکا لاہور میں کراچی میں یا کوئٹا میں یہ ساری باتیں میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کل میں نے آپ کو بتایا کہ سمیر جدون نے اپنی کمپنی لانچ کی تو رات کو مجھے چکوال کے ایک شخص کی کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ سمیر جدون وہ شخص ہے کہ ہماری انویسمنٹ تھی اور سمیر جدون نے اپنی جیب سے میں ہمارا سرمایہ واپس کیا تو مجھے ایک اور کالر نکال گی کشمیر سے ان کا تعلقہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بھی سرمایہ لگایا تھا تو محبوب شاہ کوئی ان کا ایک کمیشن ایجنٹ ہے اس نے اپنی گھاڑی بیچ کر ہمیں سرمایہ واپس دیا لیکن میرا سوال اس کالر سے ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ سمیر جدون کے پاس اگر واقعی زمین ہے تو وہ نیٹورکنگ کیوں کر رہے ہیں وہ لوگوں سے سو ڈالر سے لے کے پینتیس ہزار ڈالر تک سرمایہ لے رہے ہیں کس مد میں لے ر نہیں اگر تو اس نے ہاؤزنگ سوسائٹی بنانی ہے تو پھر تو نیٹورکنگ کا دور دور تک چکر نہیں ہوتا لیکن اگر سمیر جدون نے فراد کرنا ہے تو تائر نصیر اسی طرح آواز بلند کرتا رہے گا میرا کام ہے کہ میں کسی طریقے سے آپ لوگوں کو بچا سکو وہ لوگ جو ان نصربازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آتے ہیں اور سرمایہ لگا دیتے ہیں سمیر جدون نے اگر اپنی جیب سے پیسہ لگایا ہے کسی انویسٹر کو واپس کیا ہے تو یہ بڑے پن کا اس سے مظ کمیشن ایجنٹ باغ گیا ہیں سمیر جدون صرف جانزیب عالم کے ساتھ سیسا پلاییو دیوار بن کر کھڑا رہا لیکن اب صورتحال کیا ہے کہ جانزیب عالم نے سمیر جدون کے ساتھ بھی فراڈ کیا زاہد علی رانہ کے ساتھ بھی فراڈ کیا مجھے اس کالر نے یہاں تک کہا جی کہ سمیر جدون کے اوپر زاہد علی رانہ کے اوپر اور ایک اور کوئی کمیشن ایجنٹ ہے ان کے اوپر جو مقدمات درج کروایا تھے وہ بھی جانزیب عالم نے کروایا تھے جانز زیب عالم سے دور ہوئے ہیں حقیقت کیا ہے میں کوشش کروں گا کہ جانزیب عالم اس کے اوپر موقف دے لیکن تائر نصیر آج یہ کہہ رہا ہے کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز کو اب پیسہ واپس نہیں ملے گا آپ نے اگر پیسہ واپس لینا ہے تو میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا ان کمیشن ایجنٹوں کو نامزد کریں ان کے خلاف مقدمات درج کروائیں جانزیب عالم کے خلاف مقدمات درج کروائیں جس طرح جانزیب عالم دعویٰ کرتا تھا کہ اس نے اربوروے کے پراپٹی لے لیا ہے اب وہ پراپٹی کہاں پہ ہے مجھے دو تین ہفتے قبل بھی ایک شخص کی کال اس نے کہا جانزیب عالم نے ڈی ایچ اے میں ایک کمرشل پراپٹی تھی وہ سیل آؤٹ کی اب جانزیب عالم بتائے وہ کمرشل پراپٹی گر سیل آؤٹ کی ہے تو وہ پیسہ کہاں پہ گیا ہے لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے جو مجبور عوام ہیں جو غریب عوام ہیں ان کو بچا سکو الحیات گروپ آف کمپنیز جب شروع میں آئی تھی اس کا نام تھا وولف میں نے اس وقت کہہ دیا تھا میرے پروگرام ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں دیکھیں اگر کوئی بندہ مجھے اپنے موقف سے اگاہ کرتا ہے کوئی لائف پروگرام میں آکے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تاہر نصیر کو اس نے خرید لیا ہے میرا کام ہے آواز بلند کرتے رہنا میرا کام ان کمپنیز ان نیٹورکر جو کمیشن ایجنٹ ہے ان کے خلاف جہاد کرنے کا میں نے اعلان کیا ہوئے مجھے تھریڈز بھی ملتی ہیں بہت کچھ کہا جاتا ہے لیکن میں نے ایک بلکل ناک کی سیدھی لائن رکھی ہے میں اس پر چلتا رہتا ہوں کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو کرنے دے زائد علی رانہ سے بھی میں نے کوشش کی کہ یار اس کا موقف جان سکوں کہ اتنا بڑا پیسہ کھا کر آپ نے بھی اپنی کمپنی لانچ کر دی ہے آپ نے جہنزے بالم کو کیوں چھوڑا وہ کل جس طرح کالر نے بتایا ہے جی کہ زائد علی رانہ کے اوپر سمیر جدون کے اوپر جہنزے بالم نے مقدمات درج کروائے تھے اس وجہ سے جہنزے بالم سے یہ لوگ دور ہوئے ہیں لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ کیا الہیاد گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز کو پیسہ واپس ملے گا اب جو آس امید تھی وہ دم توڑ چکی ہے کیونکہ الہیاد گروپ آف کمپنیز کا دفتر خالی ہو چکا ہے اور جہنزے بالم جو ہے یا لاہور میں ہے یا کوئٹا میں ہے کیونکہ کراچی میں نہیں ہے یا ہم نے اپنے سور سے معلوم کر لیا ہے اور اب جہنزے بالم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس ملک سے فرار ہو دیکھیں کیا وہ کمیاب ہوتا ہے یا وہ انویسٹرز کا پیسہ واپس کرے گا کیونکہ لوگ جہنزے بالم صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ رب کی رحمت ہوتی ہیں تو آج مجھے ایک اور کالر نے بھی کال کر کے کہا جس طرح کی اس نے بدعا دی تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے آپ لوگوں کا سرمایہ واپس کریں تاں کہ دوبارہ سے لوگوں کا کوئی اعتماد بلٹ ہو سکے باقی دیگر جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں وہ تمام کمپنیز فرارڈ ہیں خدا رہا ان میں انویسمنٹ مد کریں اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ